ملیل ٹاؤن میں رکون قومی اسمبلی ساجد احمد، رکون سندھ اسمبلی وسیم احمد اور ناظم ملیل ٹاؤن ندیم رازی نے یونین کانسل پانچ جعفر تیار کے دفتر میں اہل سنت اور اہل تشریعہ حضرات کے ہمرا قیام امن کے لیے اجلاس کیا جس سے خطاب کرتے ہوئے رکون قومی اسمبلی ساجد احمد نے کہا ملیل ٹاؤن بھائی کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ کل تک ڈالو خیت میں جو عدداروں دیروس نکلتے تھے ان پر لوگ پتھاؤ کرتے تھے کرتے تھے نا اور وہی بات میں انہی لوگ ان جروسوں کے نگبہ بنائے اہم کیم بننے کے بعد وہی لوگ ان جروسوں کی حفاظت کرنے لگے ہم نے بڑی مشکل سے اس ملوک کا اس کراچی کا من بحال کیا ہے کل تک سرد کے اندر مسجد کے اندر دھماکہ کیا نا مطلب وہ اگر امام بارگاہوں میں کر رہے تو وہ مسجدوں میں بھی کر رہے ہیں اس کو مسجد زرار کا نام دے رہے ہیں کہ مسجد زرار تیس لیے ہم نے اس کو ختم کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کل تک جو جو مسجد زرار کو مسجد میں حملہ کر رہے ہیں وہی لوگ امام بارگاہوں میں حملہ کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ کہ ہمارا اور آپ کا دشمن سب کا ایک ہے نا تو ہمیں اس کو بگڑنا چاہیے جبکہ رکنسند اسمبلی وسی محمد کا کہنا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے جنہوں نے سادش سے تیار کی تھی کہ اس طرح بم بلوشت کی جائے پھر لوٹ مار کی جائے آپس میں انتشاہ پتہ کی جائے پھر کا برانہ فضاد کی جائے ٹھیک ہے نا کیونکہ الطاب بھائی کے کارنامہ ہے ان کے کارنامہ ہے کہ کراچی جس میں آئے دن شیعہ فضاد ہوتے تھے یاد ہے نا وہ سب ختم ہو گئے سب مل گئے شیرو شکر ہو گئے دیکھ یہ چیز جو اسلام دشمن ہیں پاکستان دشمن ہیں اور ہم سب کے دشمن ہیں دیکھئے نا بھئیہ اس ملکی دشمن ہیں وہ چاہتے نہیں ہیں کہ یہاں امن ہو یہاں بھائی چارگی ہو اس لیے ایسے کام کر رہے ہیں قیام امن کے لیے ہونے والے اجلاس میں یوسی ناظم خرشید اقبال نے بھی خطاب کیا جبکہ جماعت اہل سنت اور اہل تشریع کی نمائندی کرنے والے معززین نے بھی کھل کر ازارے خیال کیا اس موقع پر ناظم ملیڈ ڈاؤن ندیم رازی نے کہا پیتالیس جان گئی اور وہ رویہ کا نقصان ہوا اس پہ کوئی گوھر نہیں کر رہا جان کسی کی بھی ہے ہم سب کا سب سے بڑا مذہب انسانیہ تھے نہ ہم شیعہ ہیں نہ سنیہ ہیں نہ وہابی ہیں نہ دیوبندی ہیں ہے نہیں یہی بات اگر انسان انسان کو جینے کا حق دے سکتا تو سب سے بڑی یہی مذہب ہے اگر وہاں کچھ ہوا ہے تو یقینا یہاں یکشن نہیں ہونا چاہیے اور جلوس میں جو ازاداران ایک غمیں حسین میں گئے سب ازادار سارے شریک تھے کیا وہاں سننی شہید نہیں ہوئے وہے نا دوسری بات کیا یہ ازادار وہاں جیہو میں پیٹرول لے کے کہتے ہیں کیا یہ سمجھنے والی بات ہے کہ انہوں نے آگ لگا دی اربو رویہ کو نقصان کر دی ہے کراچی کا پورے پاکستان کو نقصان نہیں ہے جب سے ام کیوں منی ہے کیا ہم ازاداروں کے جلوس میں نہیں ہوتے کیا ربیوں وال کے جلوس میں ہم لوگ نہیں ہوتے اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم یہ اپنے قول اف ایل عمل سے ثابت کر دیتا تھے کہ ہم پورا امن لوگ ہیں اور ہم اپنے عقاعد سے ہٹتے نہیں ہیں دوسرے کا عقاعد کو چھڑتے نہیں ہیں ملی ٹاؤن میں قیام امن کی کاوشیں اتحاد اور بھائیچارگی کے فروغ میں یہ اجلاس اہم قدم ثابت ہو گا انیس سو اٹھاسی میں متحدہ قومیمنٹ کے قائد الطاف حسین کی کاوشوں سے شیعہ سننی بھائیچارگی کے فروغ کی جو مثال قائم ہوئی تھی آج اس کے خلاف ہونے والی سازشوں کو ایک بار پھر متحدہ قومیمنٹ کے آرکین اسیملی اور ٹاؤن نازمین نے اپنا اپنا کھول کر کردار ادھا کرتے ہوئے اس سازش کو ایک بار پھر ناکام بنا دیا یہ حق برستوں کی اپنے وطن اور اپنے لوگوں سے محبت کا کھل کر اظہار ہے کیمرائمین سلمان مصطفیٰ کے ساتھ عزیز عارف میٹرو ون کراچی